جی مانے سباپتی جی آپ نے جمہو کشمیر کے پنچائتوں میں نکاہ چناؤں میں کوبی سی سماج کے لوگوں کے آرکشن کے لیے آج یہ جو بل لائے گیا ہے مانے نہیں ہے گرہ منطرہ لے کے دوارہ مانے گرہ منطری عمیشہ جی کو اس بات کے لیے میں بدھائی دیتا ہوں ہمارے دیش کے پردھان منطری مانے موڈی جی انہوں نے دوہزار چودہ میں ہی کہا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس اسی پدیتی کے تحت ہر جس کی جتنی بھاگے داری اس کو اتنی حصے داری ملنی چاہیے اسی کو لوگتنطر کہتے ہیں سر اور اسی لوگتنطر کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے او بی سی سماج کو جمہو کشمیر میں اس سماج کو ڈیڑھ کروڑ کی آبادی میں جو جمہو کشمیر میں رہتے تھے جہاں تین پریوار کیول جمہو کشمیر پر آدھی پتے جمائی بیٹھے تھے اور تین پریواروں کی بپوتی کے کارن وہ لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ جیون کے اندر وہ آج بھی 47 میں بھارت ہو گیا لیکن وہ گنامی جیسی پدیتی کے کارن جیون جی رہتے سر میرے انوسار تو لگتا ہے کہ ایسی سماج کو تو ووٹ ڈالنے کا ادھکار بھی جمہو کشمیر میں نہیں تھا دھارہ 378 سے پہلے جو اسی دیش کے ناغریک ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے جو گیتر منڈل کی بات 1947 میں جب دیش کا پارٹیشن ہوا تھا وہ جنہ کے ساتھ یہ کہہ کہ گیتر پاکستان کی آبادی 23% تھی اس ٹائم اندوؤ کی جو آج گٹ کر 1.5% رہ گئی سر تو اس کے پیچھے اس سماج کو ان کے حقوق ان کے حدکاروں سے ونچت رکھنا ایک کیول دیش کو بپوتی سمجھ کر راج کرنے کی مان سکتا تھی آج جمہو کشمیر کی جو جہوریتیں ان کی مہربانی پر جو جینے کو مجبور ہوا کرتی تھی اس کے پیچھے میں کچھ آنکڑیں آپ کے سامنے سے رکھنا چاہتا ہوں جمہو کشمیر کا دھارہ 370 کے بعد لگنے کے بعد ہٹنے کے بعد دھارہ 370 کے مسودی صاحب بیٹھے ہیں وہ سنیں گے تو بڑھیا رہیں گے بڑے اچھے شبد بولے تھے اپنی بات کو کنٹرڈیٹ کر رہے تھے جب ان کو جو سوٹ کرتی تھی سر 58 پروجیکٹ پچھلے 5 سال میں وہاں پر لاغو کیے گئے جو 32 کمپلیٹ ہو گئے 2019 سے 24 کے بیچ میں جو 5300 کروڑ روپے کھرچ ہوئے آج ورڈ کا ہائیش ریل بریج اگر کئی بنائے تو جمہو کشمیر کے اندر بنائے اور موڈی جی کے دیترتو میں بنائے سر ایسیا کا لانگیش روڈ ٹرنل اگر کئی بنی ہے تو اودمپور میں جمہو کشمیر کے اندر بنی ہے کیونکہ جمہو کشمیر ہمارا سرمور ہے ہمارا تاج ہے اور ہمارے بھارت کی پہچان رہی ہے جس کی خوبصورتی کو پچھلے پچاس سال میں ووٹ کے قارن بھرباد کرنے کا کام کیا گئے خاندان کے دورہ پریوار کے دورہ تین پریواروں کا لالن پورسن کر کے ان کے ساتھ مل کے اگر میں ہائیوے روڈ کی بات کروں تو پردان منتری گرام سڑک یوزنا سے سترے ہزار چھ سو ایک کلومیٹر سڑکے بنی ہے جن میں دو ہزار چوتر جگہوں کو کنیٹیوٹی دی گئی ہے سر دوزار اکیس بائیس میں جمبو کشمیر نے دیس میں سب سے زیادہ ریکارڈ بنانے کا جو ریکارڈ ہوا ہے جمبو کشمیر میں چھے ہزار چار سو پچاس کلومیٹر سڑک پورے راجیوں میں کہیں نہیں بنی ہے جو ابھی دادا چلے گے سوگت رہے جی ایک سو ستر میں بریج بننے کا کام پچھلے پان سال میں جمبو کشمیر نے وہ ہوا ہے نیو بینیل ٹنل اینڈ چیننی ٹنل جو بنی ہے وہاں پر چیننی ٹنل جو بنانے کا کام ہوا ہے اودھمپور سری نگر بارہ مولا دو سو بہتر کلومیٹر لاش فیس چل رہا ہے سر کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے این ایس فورٹی ایٹ ہائی وے کا لاش فیس چل رہا ہے جو کی چھے فیس میں باٹا گیا تھا جس کے چار فیس جو ابانے سواپتی جی کمپلیٹ ہو چکے ہیں گرین فیلڈ ہائی وے کے روپ میں ڈلی سے بیشنو دیوی چھے سو ستر کلومیٹر سینتیس ہجار پانسو چوبیس کروڑ کی لاغت سے امرنات کا پانچار تین سو کروڑ کی لاغت سے ایک دس کلومیٹر کا ایک روڈ بنا ہے جمہو سری نگر ہائی وے اکتیس سو ستائیس کروڑ لاغت کی لاغت سے آٹھ دس گھنٹے لگا کرتے تھے جب چار سے پانچ گھنٹے اب لگتے ہیں اور اگر میں ایجو کے سن کی یہ بات کروں جن یوہوں کے ہاتھ میں پانچ سو ہزار روپے پکڑا کر اور پتھر پھیکنے کا کام سکولوں میں شکشہ دی جاتی تھی الگاوات کو بڑھاوا دیا جاتا تھا دو ایمز پورے دیس میں اگر چھوٹے سے یوٹی میں کر کے ہی بنے تو دو ایمز جمہو کشمیر میں وہاں کی جمہورت کے لئے بنانے کا کام ہمارے دیس کے پردانمتری مودی صاحب نے کیا ہے کشمیر کے لوگوں کو ان کے بچوں کو میڈیکل میں کالیج میں وہ ڈاکٹر بن سکے ساتھ میڈیکل کالیج اٹھائیس بی سی ایس نرسنگ کالیج اسی پرکار سے سر دو کینسر کے انشٹیچوٹ پچاس نیٹ ڈگری کالیج آئی آئی ٹی آئی ایم کالیج چالو کر دیئے گئے ہیں انٹرنل فلائٹ وہ دیس کے اندر انٹرنیسنل فلائٹ وہاں سے چالو ہو گئے یہ سر جہاں کے لئے جی ٹوانٹی کی میٹنگ کے دو دو وہاں پر کارکم ہوئے جہاں جمہو کشمیر میں لالچوک کے اوپر کیسی کہانی کیا کہی جاتی تھی وہ کسے چھپی ہوئی لے سر اس سے آگے سر میں آنا جاتا ہوں تین سو ستر ہٹنے کے بعد جمہو کشمیر میں ڈیڑھ کروڑ کی آبادی ہے اور ایک کروڑ اسی لاک پریٹک ایک پچھلے تین سال کے اندر وہاں گئے سر جو وہاں کے لوگوں کو روجگار دیئے اور وہاں کے لوگ اچھا جیون جیرے اب اچھا جیون جیرے پی ایم آس آواس یوزنا میں سر پچاس ہجار گریب لوگوں کو جو پچاس سال تک جمہو کشمیر کی آجادی کے بعد بھی وہاں پر لوگ کچھے گھروں میں رہتے تھے پچاس ہجار لوگوں کو پکے مکان دینے کا کام کیا تین سو ستر ہٹنے کے بعد وہاں پر سر عدد جی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں جمہو کشمیر اور دیس کے اور اپوزشن کے لوگوں کے سامنے بھی جہاں تیس سال سے سینیما اور تھیئٹر بند پڑھے ہوئے تھے سر سو سے زیادہ شوج وہاں چلائے جاتے ہیں تیس سالوں میں تھیئٹر بندتے ہیں وہاں لوگ فلم دیکھ رہے ہیں لوگ اب میں اگر آنا چاہوں سر ابھی سپریہ جی کےجری وال کی بہن لگتی ہیں پتھر فیکٹی ہیں بھاگ جاتی ہیں اگر وہ یہ ہوتی تو میں ان کو بتا تھا مسعودی صاحب سن رہے ہیں دادا صاحب آپ بھی سن لیجئے دو ہجار چار سے چودے کے بیچ میں سات ہجار دو سو سترے اٹیک ہوئے تھے دس سال میں جب کانگریس کی اور مسعودی صاحب آپ لوگوں کی سرکارہ چلا کرتی تھی لاشت دس سال میں کیول دو ہجار اٹیک ہوئے ہیں سر دو ہجار ٹیرریشٹوں کے اور اگر ستر پرسنٹ ریڈکسن ہوا ہے ٹیرریشٹ کے اندر تو وہ دس سال کے اندر موڈی جی کے نسرتوں میں امیشتہ جی کی سوچ کے کارنوں میں اگر سکیورٹی پرسنٹ کی بات کروں تیس جوان سے ہی دو گے بیس جوان سے ہی دو گے سر دو ہجار چار سے چودے کے بیچ میں اٹھائیس سو جوان مارے گئے تھے دس سال میں دو ہجار آٹھ سو تیس کی گنتی گھا کر کیونکہ جو بچہ دس سال پہلے پیدا دس سال کا تھا وہ بیس سال کا ہو گیا وہ تو یہی سمجھے گا بھی تیس سال تیس لوگ مر رہے ہیں لیکن اٹھائیس سو لوگ پچھلے دس سال میں مارے گئے تھے اور پچھلے دس سال کے اندر سیویلیر اور فورس کے سارے لگا کے یہ نہیں ہونی چاہیے تیس شرم نہ آگے آٹھ سو اکیار میں سر مجھے دو منٹ کا سمیں دے دیجی آپ کچھ لوگوں کو یہ جانکاری رہنی چاہیے یہ لوگ اپنے ٹویٹر ہندر کہیں سے بولتے ہوں گے دیس گمراہ ہوتا ہے کہ موڈی جی کے دیس نیترکتوں میں دیس میں کیا ہو رہا ہے سر پتھر مارنے کی گھٹنا دو ہزار دس میں چھبیس سو چوون تھی سر چھبیس سو چوون اور دو تین سو ستر ہٹنے کے بعد چار پتھر مارنے کی گھٹنا ہوئی ہے سر مسعودی صاحب چار وہ تمہارے چیلے کہاں چلے گے پوچھے ان سے اب اس لیے سٹیجن آف ویلیز میں چھبیس سو پیتیس لوگوں کی مرتی ہوئی تھی دس سال کے اندر سر جو اب دو ہزار تیس میں ایک بھی ایسے سیبلین کی مرتی آتنکوادیوں کے دوارا نہیں ہوئی ہے گھسپیٹ کی کوششی سے دوزار چودے سے پہلے چار سو نوازی ہوئی تھی سر اب اٹالیس ہو گئی ہے سر وہ بھی دیرے دیرے بورڈر سے اب گویندپوری میں بھی کالکا جی میں بھی ڈلی میں بھی یامدین میں بمبئی میں بمپلاچ ہوتے تھے آج وہاں سے آتنکوادی گھسپیٹ کو جو آپ پرمیٹ دیا کرتے تھے مسعودی صاحب ان کے پرمیٹ بند ہو گئی ہے اس کانگریس کے سہیوک سے جو آپ پرمیٹ دیتے تھے وہ اندوستان میں آنے بند ہو گئے ہیں بمپلاچ کرنے والے اور آج وہاں دوزار چودے سے پہلے اب ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے اب تک نائیے کے دوارہ کل کیونکہ ان کے رشتے دار تھے وہ تا سب ان کے چاہنے والے تھے ان کی شہ پر چلتے تھے دو ہزار نائیے میں دو سو انتیس لوگ کی اول گرفتار ہوئے تھے سر دس سال میں کیا رشتے داریتی پوچھنا چاہتا ہوں اور ایک سو پچاس کے اس اسٹیٹ کے اندر اب ان کی اسٹیٹ کابو کی گئی ہے سمپتیاں اور ایک سو چوتیس بینک اکاؤنٹ کر کے سو کروڑ روپے ان سے جمد کیے گئے آتک وادی پروفرتی کے لوگوں کے بادم سے اسی لیے یہاں جو یہ OBC کے لیے ریجر ویسن کے لیے یہ آج ایمینڈمنٹس لائے جا رہا ہے میں دیش کے گرہ منتری جی کو مانے پودی جی کو اس بات کے لیے آبارویت کرتا ہوں لیکن ایک منٹ میں بار سر سب کا ساتھ سب کا وکاس جیسے مودی صاحب نے اوچو برگی کے لوگوں کو دس پرسنٹ کارکشن دیا پرچار کیا ہے انہوں نے پچھلے دس سال میں ایسی ختم کر دیں گے ایسی 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 کوٹا ختم کر دیں گے ان کو چھیڑے بگر دیش کے پردار منتری جی نے ان گریب اوچو برگی کے لوگوں کو آج ان کو میمبر بننے کا موکہ ملا ہے تو مسودی صاحب تین سو ستر ہٹنے کے بعد ملا ہے ہر ڈشٹی کے اندر وہ میمبر ہے آج سے پہلے کبھی آپ ان کو آرکشن دے کر ان کو برابری کا حق نہیں دیا تھا آپ اس راج کوپنی بپوٹی سمجھ کر ان سے نوکر کی طرح ویبار کر کے کام کراتے تھے شوشن کیا کرتے تھے سرا بھی جو ایسٹی کا آرکشن دیا جا رہا ہے ہم پہاڑیوں کو آرکشن ملا چاہیے ہم اس کا بیروز نہیں کرتے ہیں میرا ایک سجاہوے کہ ان کے آرکشن میں کٹھو دی کہ یہ بغر ایسٹی ہے نہیں سرول کاشٹ میں بھی ایسٹی جو جاتی ہے نہیں ہے ان کو اس کا آرکشن نہیں مل پائے تھا کچھ برگ لے پائے تھے جو پڑھلی کے لوگوں کو آرکشن دیا جائے لیکن گنجر بکروال کے آرکشن کو اس کو چھیڑے بغر اور ویوستہ کرنے کے بعد بڑھا کر وہ آرکشن کی ویوستہ ہو یہ نویدن کرتے ہیں بڑھا کرتے ہیں